مجھے بتانے پر ایتا کرتے ہیں ایتا کرتے ہیں ایتا کرتے ہیں پوائنٹ سٹیبل پر تین تین پوائنٹ کے ساتھ برابر آج دونوں ٹیموں کا گروپ کا آخری میچ ہے جو ٹیم آج کے یہ میچ وین کرے گی یقیناً سیمی فائنل کے لئے کالیفائی کرے گی واربڈا کی جو ٹیم ہے وہ سیمی فائنل کے لئے کالیفائی کر چکی ہے دونوں ٹیموں میں اگر آرمی کی بات کرے تو آرمی میں اولمپین رزوان سینئر ان کے ساتھ محمد راشد اولمپین اور بھی بہت سے امجد گول کی پر موجود ہے اور بھی بہت سے بڑے نام موجود ہیں ائر فورس کی بات کریں تو ائر فورس کی ٹیم نسبتاً آرمی سے تو تھوڑی کم ہے مگر ان کے پاس بھی کافی پلیئرز موجود ہیں اور بڑا مقابلہ یہ ٹف میچ ہوگا آج دونوں ٹیموں کے لئے کیونکہ سیمی فائنلز کی دھوڑ ہے اور آخری آخری مقابلہ ہے گروپ سٹیج کا کل کے روز بھی دو مقابلے کھیلے جائیں گے اور گروپ جو ہیں وہ گروپ کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد سیکنڈ گروپ کے کل دونوں مقابلے ہیں اس کے بعد جو کہ سیمی فائنلز کھیلے جائیں گے وہ کھیلے جائیں گے سیچڑے والے دن پہلا سیمی فائنل شام پانچ بجے دوسرا سیمی فائنل رات سات بجے اور سنڈے والے دن آٹھ بجے رات کو فائنل گرانڈ فائنل کھیلا جائے گا سیکنڈ ماری پٹولیوم ہو کے ازادی کا پہ دو ہزار تیس کا یہاں بھا ٹیم پلان آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری ٹیم پہ لے کے جانا آرمی نیوی پہ بھی آجا یہ ہوگی اس میں اچھا نہیں ہوگی اس کا ایک وہ جو کرکٹ میں ہوتا ہے وہ کرکٹ میں ہوتا ہے وہ ایک رنسٹ روڈ ہو سکتا ہے وہ چیز کر دیتا ہے وہ وہ کرکس کرکس میں آپ کرکس ہے اب وہ پہ کرنا پڑتا ہے پہ آئے پاکیج ہوتا ہے پاکیزان میں پڑتا ہے وہ جو انہوں نے کرکیا ہوئے اور یہاں پر گیم سٹارٹ ہونے کو ہے آپ کے سامنے پراپر سکور کارڈ فرسٹ کوارٹر آرمی کلر ورسز ائر فورس کلرنگ کے حساب سے یہاں پر منٹس بھی شو ہوں گے سیکنڈ مارڈی ہوکی ازادی کبھی آپ کے سامنے لوگوز بھی شو ہو رہے ہیں بوس اس میچ میں ایم پی سیل کا لوگو نیچے گیا ہاں جی سمان دوستوں کی محبت کا شکریہ جتے ہیں دوستوں نے ہمیں جوائن کیا ہے میں شیرنگ کروں گا خورم بھئی ادھر آئے ہیں ایک میں میچ کے سٹارٹ سے ہی دونوں ٹی میں اس وقت تابر طول حملے کرتی ہوئی ٹیم آرمی آرمی کے دیکھا جائے تو کافی اہم میچ ہے آرمی کے لیے اور ریف کی ویسل اب ہمارے ساتھ کمیٹی بوکس پر خورم بھئی موجود ہے جی خورم بھائی اسلام علیکم جی ویورز میچ چیسر توکو کی جارتی کافی فاسس میچ سٹارٹ ہوا ہے پہلا فاول جو کہ آرمی کے حق میں بیک پاس دیا اور فول بیک کے پاس کافی ٹیم چاڑھ کے کھیل رہی ہے اس وقت جار ٹی میں ایزا پورٹر فائنلی میچ کھیل رہی ہے اور امید کر رہے ہیں کہ یہ میچ انشاءاللہ بہت بہت اچھا ہوگا اور توکو کی جاری ایک اچھی خواہ کی دیکھنے کو ملے گی ہم لوگوں اور میورز آپ انجوی کریں یہ کیا ہی ہے دو اینڈ ڈائی ممیچ ہے ا einige ٹیموں پہلے اور اپنے شہر کا نام اور اپنے کلب کا نام ضرور لکھئے گا اگر وہ حقیقی پلیئر ہے تو اور ہم لوگ انشاءاللہ سب کے نام وقتان وقتان ان کے ان لوگ لیتے رہیں گے ان کو شکریہ ادا کرتے رہیں گے اور یہ دیکھئے نا دے ابھی بال جو ہے اے ایر فورس کے حق میں ہے سلو کیا ہے گاب دیکھ رہی ہے خود لے کے بال آگے گئے آرمی کے پلیئرن کے ساتھ اور بہت اچھا باس اور یہ دیکھئے بہت اچھا ہے لیکن اچھا سیٹی ہے ٹرائی میں جان نہیں تھی اور کیپر نے اچھا سیٹ کیا ٹرائی اچھی تھی لیکن ٹرائی میں جان نہ ہونے گا ایسے کیپر کو بڑا آسانی سے سیٹ کرنے کا موقع مل گیا آرمی نپال راشد بھائی کے پاس راشد علمپین پاکستان کو علمپکس میں ریپریزنٹ کر چکے ہیں مائن آس پلیئر ہے لیفٹ آوٹی پاکستان کیلئے کھیلتے ہیں اور یہاں پہ یہ سینٹر آوٹ کھیل رہے ہیں بیک پاس فول بیک کے پاس اگر ہم لکھ دیکھیں تو ائر فورس کی ٹیم نے اچھی مارکنگ کی بھی اور ہر پنیئر کے ساتھ انہیں اپنے ایک پنیئر چھوڑا ہے اور جبکلی پنیئر نے بال عصیف کیا لانگ پاس نہیں وہیش کیاڑ ہوگی فاول آرمی کے حق میں پھر بیک پاس دیا فالو بیک پہ لے جا کے کھول رہے ہیں جس سے گیپس زیادہ بنتے ہیں اچھی سائجی ہے اور اچھا ٹیکل کیا ائر فورس کے پیر نے بہت اچھا ون ٹو ون مارکنگ کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے اس سرکت اس بال کو ٹیکل کرنے میں گول لائن ایٹ لیں گے سسٹین یارڈ سے یہ ہیٹ لی جاتی ہے گول لائن جاپ پر بال آکے سٹارٹ کریں گے ائر فورس کے فول بیک اور کمنٹری باکس پر اس وقتہ موجود ہے محمد اسلام غلام فرید اور خورم بھائی خورم بھائی کے تعلق اسلام غلام سے آئے اور یہ بھی ہاکی پلیئر ہیں ہاکی لور ہیں اور آج ہاکی اسے محبت کا اظہار کرنے کے لیے گراؤنڈ میں تشریف لائیں کل بھی یہاں پر موجود تھے اور یہ پہلا پلنٹی کورنر اسی اسنا میں ائر فورس کے ٹیم کو ملا اور بال کو غلط اڈریکشن میں کلیر کریا اور جسی اسے ایمپائر نے پلنٹی کورنر جو ہے وہ ایوارڈ کیا ہے پی ایف کی ٹیم کو اور یہاں پر چانس ہے پی ایف کی ٹیم کے پاس بہتر ہی حاصل کرنے کا موٹنن آکی میں آپ کی گول ایف کی چانسس جو ہے وہ کافی بہتے ہیں پلنٹی کورنر کے لیے اور آج کل کے جو پلیئرز ہیں وہ کوش یہی کرتے ہیں کہ ذاتہ پلنٹی کورنر بنائی جائیں بال فکننے کے لیے تیار وال فکننے کیلئے انصر بال فکنی ریکی سلاپ مارا انہوں نے لیکن بال آؤٹ زبرتس جی فینڈ کیا تھا ٹیم آرمی نے آرمی رچھے رچھے تھے انہوں نے بہت اچھا ڈیش کیا اتاکہ انہوں نے سریجی یہ بنائی تھی کہ جو سپورٹ تھا جہاں پہ بال رسی کرنی تھی انہوں نے اس جواب پہ بال نہیں دیا لیکن پھر بہت اچھا بال اچھا سلاپ تھا لیکن پلیئر تھوڑے سے لیٹ ہوئے اور بال آؤٹ اور تجربہ کار آرمی کلر کی ٹیم کے خلاف کی ایف پھر بھی یہ بتا رہی ہے کہ جی ہم لوگ آپ لوگ کو ایزی نوالا نہیں بنیں گے آپ کے لیے بال راشد کے پاس راشد علم کیا ہے رائٹ آف پر بال دیا ہے رائٹ آف سے فل بیک سینٹر آف پھر فل بیک فل بیک رائٹ آف کے پوزشن پر آئے ہیں بال کو سلو کیا ہے تاکہ گیپس زیادہ 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 رائیں گے لیفٹ آف کے آنس بال ہے اور چانس ملا اور پاندہ نمبر کے پلیئر کچھ دیر میں تمام دوستے کے کمنٹس بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے ہم توہ سنگھ کا فاؤں ہے وہ بال کو ہمپائن میں ٹائم آؤٹ لیا ہے یہ کیا کیا ہے میں نے اور ہمپائن نے راشید علمپیون کو وارننگ دی ہے تھوڑا سا ہوں نے ہائپر ہو گئے تھے کھول جو پر اور ہمپائن نے اس کے پرنے وارننگ دی رسپیکٹ کی ہے ان کی ادر وائز موڈن آکی بھی سکتے اگر شہوٹ گیا جائے تو اس سے گوین کارڈ ہو جاتا ہے کلوز کلوز یا ایک ہیتر کلوز ہے کلوز ہے ہاں ایتھے ایتر ائر کورس کچھوں سر کمیٹس کولیں جلدی جلدی سر ایک منٹ ایک منٹ بیک پاس کھول بیک کے پاس لیفٹ آف کبسن لیفٹ آف کافی اوپر جائے کھیل رہے ہیں اور کافی بال کو کھول رہے ہیں لگ اچھا اچھا بول تا کریڑ ہوا اور بول سٹارٹ ہوا تھا لیکن امپائر نے بولا ہے کہ بول کو تڑ دا بولا ہے 3 یارڈ بیک سے سٹارٹ کریں گے دوبارہ میکس ٹارٹ لاغ باس کیا بول ڈینجر ہوا فاول ہوا بی ایف کافی چڑ کر کھیل رہی ہے اور اگر یہاں پر گول نکال لیتے ہیں تو آرمی کی ٹیم جائے کافی پریشورائز ہو جائے گی لیکن آرمی کے ساتھ تجربہ کار اپنے ایس کا ساتھ ہے جو کہ کسی وقت بھی میریج کا پانسہ پلٹ سکتے ہیں اور اب چلتے ہیں کمنٹس کی طرف آپ کے ساتھ ساتھ کمنٹس پڑھنا بھی لازمیں ہیں محمد عزیر نے میں جوائن لکھا ہے زبردسلے خورم انکل احمد سعید کہتے ہیں اسلام علیکم گوڑ کمنٹری احسان اللہ صاحب بہت شکریہ احمد سے ہی لکھتے ہیں کل خورم بہت شکریہ تمام دوستوں کا جنہی ویورز ہمیں جوائن کیا ہے غلام فرید کی طرف سے آپ کو سلام خورم بھائی کی طرف سے آپ کو سلام اور یہاں پر محمد اسلام کی طرف سے آپ کو سلام تمام دوست ویڈیو کو ایک ایک بار شیئر ضرور کریں گے اور فیس بوک اور ٹائم لائنز پر تمام زیادہ ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے بہت شکریہ سوگلپ سے ہواکی لورز ہمارے ساتھ ہیں آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتا رہے ہیں کہ آپ کہاں سے یا کون سے کلپ سے آپ کا نام کیا ہے تاکہ ہم آپ ہاں 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 کلپ سے کلپ کر سکیں نیشنل گیم ہاں 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 اور آپ کے کلپ کو بھی پرموڈ کر سکیں سٹارٹ دی کلدر آنا جاتے تھے اور آؤٹ اوٹ او دا دی تاکہ ٹاپ ڈی کے اوپر فاول ملا ہے آرمی ٹیم کو اس سے پہلے شاہ خان لکھنا ہے جی جی شاہن خان صاحب بلکل بلکل بہت شکریہ سارا آپ کی حسنا فضائی کا ویڈیو کو ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہنا پرم بھائی اب آپ سے مخاطب ہوں گے اور دوبارہ سے یاسر کرشید یاسر کرشید یاسر کرشید یاسر کرشید اس کا پہلا گرین کارٹ تھوڑا سا یہ باڈی پلے کر رہے تھے اور امپائر نے پہلے وان کیا دوبارہ کرنے پہنے کتنا منٹ کے لیے باہر جائیں گے یہ دو منٹ سے لیے گرین کارٹ پہ دو منٹی سسننشن اچھا دیفینس پی ایف کا امپائر نے میچ کو روکا ہے کہ اسی جگہ پر نے جایا جائے جہاں پر فاول ہوا تھا میچ دوبارہ سٹارٹ ہوا لمبا پاس لیفٹ آف کے پاس لیفٹ آف بال لے کے جا رہے ہیں اور اچھا ڈوج کیا اور کریڈ لیا ہے ٹوئنٹی فائیو کے اندر بیک پاس دیا کھل بیک جو ہے وہ سینٹر آج پر آئے ہوئے تھے پی ایف کی ٹیم نے مجموعی طور پر بھی بول پوسیشن اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اچھا کھیل پیش کر رہی ہے اچھا کھل بک اچھا شوصو کھل بک اور پلینٹی کاؤنر بنا لیا پلیئر تھوڑا سا اپجیکشن کرتے ہوئے فاؤن کے اوپر پلیئر سا کہنا ہی ہے کہ بول جو ہے وہ اور پلیئر پر اپنے رائٹ پر تھے بول ان کے پاؤن پر نہیں ان کے سٹک پر لگا تھا جس سے آہوٹ ہوا لانگ کاؤنر ملا ہے اور میں نے دوبارہ سٹارٹ کیا اور اٹھی پر کچھا سیف بول سائیڈ لینڈ کاؤس کر گی ابھی دکھ دونوں ٹیمیں بہت اچھا کل پیش کر رہی ہے بڑی ڈسپلین حقی ہو رہی ہے تیر پورس لنبا پاس اور رائٹ آوٹ بول لینے پڑھنا کام بڑی ڈسپلین حقی ہو رہا ہے لیکن کوئی بھی کلاڑی رینے میں نہ کھام رہا اور گول لائن پروس کر گئی سکسٹین یارڈ سٹیٹ پی ایف کے حق میں رائٹ آف کی وزین پر آئے ہوئے پھر لیکن بول آؤٹ ہو چکا ہے توڑ دی بول باہر کی طرف لگی جسے سے بول گول لائن پروس کر گئی سوڑی سائیڈ لائن پروس کر گئی ہے اور سکوک کرنے کوشش ناکام کوشش اور اچھا پاس اور اس وقت پی ایف کی ٹیم برابر اچھے حملے کر رہی ہے اور دیفنس کو توڑنے میں بس ابھی تک ناکام ہے اللہ بول ہے اور بول آؤٹ ایف جیسے اٹیک کر رہی ہے ویسے ڈیفنس بھی اچھا کر رہی ہے مین ٹو مین مارکنگ کرتی ہے اور گیپس کم مل رہے ہیں آرمی کی ٹیم کو دوبارہ سے لاغ پاس لیکن رائٹ آؤٹ اور رائٹنگ کی پوزیشن پر کوئی بھی پلیئر موجود نہیں تھا اور بال دوسرے ہینڈ پر گول لائن کراس کر گئی اگین رائٹ آف کی پوزیشن پر آئے وے پلیئر پیرل پاسنگ کر رہی ہے اور پیرل پاسنگ تاکہ گیپس آگے بن سکیں اور پیر کوئی بھی پیر ابھی اٹیک پر نہیں جا رہا ہے اور اگر ہمارے کیمرہ میں دکھا سکے کیسے آہ ون ٹو ون مارکنگ کی ہوئی ہے ڈیفنس میں پی ایف کی ٹیم نے ہر پلیئر کے پیچھے ایک پلیئر پی ایف کا تدر آ رہا ہے آپ کو پھلکل کوئی بھی چانس نہیں دے رہے ہیں اور اس مین ٹو مین مارکنگ کو توڑنے کے لیے کوئی سینر پلیئر یا پھر کوئی تجرباکار پلیئر ہی ہونا چاہیے اور اچھا ایڈل پاس کو انہیں ریسیف کیا تھا لیکن غلط پاس دیا اور بال پھر آرمی کے پاس ہے آرمی بہت بہت آرمی کو پوری طرح سے مارک کیا ہے وہ کوئی گیپ نہیں بنا پا رہی ہے آرمی کے ٹیم اسی لیے پیرل پارسنگ کر رہی ہے کہ آگے شاید کوئی گیپ بن جائے اور بے پل کوئی چانس ہی دے رہے ہیں اور دوبارہ ایک ایڈل پاس تھا لیکن وہ بھی غلط ہوا لیکن اپنی ٹیم پر بس پہنچ گیا ہے فاؤل ہوا باڈی پلے کیے پی ایک کی ٹیم اور چانس ہے سہی ہٹ نہیں کر سکے بال ڈینجرس ہوئی امپائر نے فاؤل دیا ابھی تک اچھا ہولڈ دیا ہوا ہے پی ایف ای ٹیم نے اب اپنے پیج ریورز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ زیادہ دا شیئر کریں اس میچ کو تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو تاکہ یہ میچ جاز پہنچ سکے اور ہاکی جو اس وقت ہماری آخری سانسے لے رہی ہے جس میں ہم لوگوں نے چنگاری تھوکنے کی کوئیش کی ہے اور اللہ کرے کہ وہ چنگاری جو ہے شولہ بن کر سامنے آئے اور پلیئرز جو ہیں وہ دمارہ سے اوکی کی طرف آئیں جنریشن جو کہ 25 لائن سے پیچھے پاول رسیپ مال رائز ہوا اور اچھا رسیپ کیا ہے اور یوں پہلا پہلا کوارٹر اپنے اخترام کو یہ کوارٹر جو ہے زیرو زیرو سے برابر رہا ہے لیکن اس کوارٹر کو ون کیا ہے میچ رجی کے طور پر پی ایف کی ٹیم نے بہت اچھی مارکنگ اور اٹیک بڑا منظم اٹیک کرتے رہے ہیں اور بہت زبادست میچ ہوا ابھی ہم لوگ دو منٹس کا بریک ہے دو منٹس کے بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں آہ سیکنڈ کوارٹر کے لیے اس دوران میں آہ اسلام بھائی انشاءاللہ آہ کومنٹس نظرہ کو پڑھیں گے جی شکریہ خورم بھائی خورم بھائی کا تعلق اسلامہ بھائی سے ہے اور یہ ہاکی کے پلئر ہیں اور ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ خاص ٹائم نکال کے ہماری ریکویس پر کل بھی پہنچیں آج بھی پہنچیں اور انشاءاللہ باقی میچز میں بھی آپ ان کے تجربے سے سے آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ اس کو سنیں گے اور آپ کو انفومیٹک ان کے لفاظ جو ہے وہ انشاءاللہ ملتے رہیں گے کومنٹس سیکشن کی طرف چلتے ہیں پہلے ہاف کا کھیل پہلے کوارٹر کا کھیل اس وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے اور زیرو زیرو سے برابر جا رہی ہیں دونوں ٹیم میں ملک شکیل صاحب نے جوائن کی ہے سر ویلکم کہتا ہے آپ لوگ بہت اچھا چینل کر بہت اچھا کام کریں باقی نیس گوششت تینکیو سو مچ مستی بڑھ ساب نے جانے کے ایکسپینینس پلیئر راشد این ریزوان سینئر بگ ڈیفرنس بہت ٹیم سے بلکت صحیح کر رہے ہیں آپ ریزوان صاحب بہت شکریہ جناب احمد سہید بھائی آپ نے پوچھا میں کس کلپ سے کھیلتا ہوں جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں پہلے جنگ سٹار زوکی کلپ راول پنڈی سے کھیلتا تھا اور ابھی پنجاب یوت کلپ راول پنڈی سے کھیلتا ہوں اور اس کے علاوہ الحمدللہ الحمدللہ میں شارجہ امان بہرین الحمدللہ میں یہاں پر کھیل کر آیا ہوں اور جو میرے استادوں نے چیزیں سکھائیں جو حکی سکھائیں اس کی بلبوتے پر آنے میں دوبائی کی جو سکھائی نائٹ میڈ ویک لیگ ہوئی تھی اس کے بینر ہے اور اس کا بیس سکورر تھا اور آپ بھائیوں کی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ محبت دے رہے ہیں میچ دوسرے کوارٹر کا دوبارہ سے آغاز ہوا اور انشاءاللہ جو دوبارہ جو کومنٹس ہیں وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں اور آرمی کے حق میں اور دوسرے کوارٹر میں ریزوان سینئر جو ہے وہ فیل پر آ چکی ہے اور پہلے کوارٹر میں یہ فیل پر نہیں تھے ریزوان اب اب دو علمپیانس سکھ فیلڈ پر کھیل رہے ہیں محمد راشیت اور محمد ریزوان اور ڈیفینیٹلی یہ فائدہ پہنچے گا آرمی آرمی قدر کی ٹیم کو اور ایریل پاس اچھے سے ریسیو نہیں کرسکے لیکن پاس کھلایا جو کہ انٹرسپٹ کیا پی ای ایف کے پلیئر نے آرمی کریڈ ہوا لیکن کوئی فائی آرڈ پر کھلاڑی موجود نہیں تھا اس لیے فاؤل نہیں ہوا اگر ہمارے کیمرامین اگر نا یہ ڈیفینس سائٹ دکھائیں تھوڑسی تو ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے مین ٹو مین مارکنگ کی بھی ہے ہر پلیئر کے پیچھے ایک پلیئر کھڑا کیا ہے اور جسے سے آرمی کو بالکل بھی چانس نہیں مل رہا ہے اب دیکھیں دوبارہ میں بیک پر لے گئے بال دوبارہ سے ٹیک کو کریئیٹ کر رہے ہیں اور بلکل بھی چانس نہیں لگ رہا ہونے دیکھیں دوبارہ راشد نے بال فل بیک کو ڈالی بال پھر سینڈر لائن سے تیسے لے کے گئے ہیں ملک شکیل اے بی جی سرگوزہ سے ہمارے ساتھ ہیں ویلکم جناب ویلکم کیسے ہیں آپ راشد واس بال اور ٹاہا لیفٹ ان سے اندر آئے بال رائز ہوا لیکن اور ٹی سی سی لائٹ سے نیچے بال تھا پاؤں پہ لگا اور میرے خیال سے اب آرمی کے پاس بہت بڑا چانس ہے برتی بنانے کا ائر فورس کے خلاف کیونکہ اگر گول یہاں پر جو بھی ٹیم کر لے گی اور اس کے لیے بہت فائدہ ہونے والا ہے اور یہاں پر رسول سینڈر بال پھینکنے کے لیے گئی ہیں آج کے ہمارے ریفری ہیں ہارون رشید خرشید اور محمد ارفان نزوان سینئر بال پھینکنے کے لیے اسپورٹ پر موجود راشید جو ہے وہ محمد آشد اور رامکین جو ہے وہ بال کو رسک کریں گے سٹرائکر بال لینے کے لیے تیار اپنے پھینی موسیقن کے اپنے سٹرائکر باال اہن میں سے یہ بتائیں دو فلکر باال ہے دیکھیں دو فلکرز ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو راشید کے پیچھے جو صحیح نمبر کے پښیر ہے وہ فلک کریں گے جب никакی اور ایسا ہی ہے اور اور پلنٹی سٹوک دے دیا سٹوک آپ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن چا پرسنٹ جانس ہیں گول کے کیونکہ پلنٹی سٹوک پنیلٹی سٹوک کے اوپر تیپر اور جو پلیئر ہے وہ امپیر سے امپیر سے ابیشن کر رہے ہیں کہ یہ بال جوتا باہر جا رہا تھا اور تاب ان کے پاہوں پر لگا ہے امپیر کو بلایا ہے امپیر آپس میں ڈسکشن کریں گے امپیر نے پلنٹی سٹوک کا شارہ دیا تھا اور امپیر نے اپنا فیصلہ جائے پر قرار رکھے ہیں اور کسی ایک پلیئر کو گرین کارڈ ملا ہے اب کس پلیئر کو دیا ہے ابھی تک معلوم نہیں ہو پا رہے اور سٹوک لینے کے لیے اس سٹوک لینے کے لیے یا باہر جا رہا تھا امپیر نزدیک کے ان کا فیصلہ تھا پلنٹی سٹوک لگیں گے ان کا نام دس نمبر ابھی دیکھتے ہیں مزمل 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 سینئر پلیئر ہے آرمی کی طرف سے کامی سینئر پلیئر ہے مزمل لینے کے لئے اور چانسیز ہیں گول کرنے کے یہاں پر لینے کا گولڈن چانس ہے لیٹینی میں جی تو 9.9 پرسنٹ گول ہوتا ہے سٹوک لینے پرسنٹ گول کیا یہاں پر خاتا کھول ہے ٹیم آرمی نے ٹیم آرمی کلر ایک ایر فرس سکفر بڑے سپون سے بولی ڈوج کیا کیپر کو کیپر کو رونگ خود پر لے کے گئے اور خالی پول بول کو پھینک دیا شگل سٹوک لینے میرے بانی ہیں نی بھائی ٹائم دے لینے بول دوبارہ سٹارٹ کی جو میں تھوڑ دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ مینڈو مینڈ مارکنگ کی ہوئے لیکن جیسی ریزوان آئی ہے اور پہلا پلینٹی کارنر بنایا آرمی کی ٹیم نے جسے پلینٹی سٹوک میں کنورٹ کر کے گول بنا لیا انہیں سینئر پلیئر اور تولے بھگار پلیئر کی یہی نیچانی ہوتی ہے کے اسے پتہ ہے کہ وہ کیسے مارکنگ کو توڑنا ہے ہے اور اس طرح سے اٹیک کو ڈیولپ کرنا ہے ابھی آرمی بے کل وہی سٹائج جی کرل پاسنگ کر رہی ہے ہلکا سا گیپ ملا وہاں پہ بال نے دی ہے ریزوان نے بال کو رسیف کیا بہت اچھا ٹرن اور رننگ بیک فلک ماری تھی لیکن جان نہیں تھی بال اور گول کا چانس تھا لیکن مس کر دیا یہ چانس اچھی موٹی ریزوان جی نہیں کیپر کو بھیڈ کر جی دا خالی بول دا لیکن وہاں پہ آرمی کے پلیئر دا فاول ہوا اچھا بول رسیف کیا لیکن فاول ہوا آرمی کے پلیئر دا ابھی زندہ ہم لوگ پینٹی سٹروک جو ہے اس کا کو ریپلے دکھائیں گے بیک پاس لیف فل بیک کے پاس خود آئیں اٹیک کرنے کے لیے اور فاول ملا ہے پی ایف کی ٹی میں ٹراف حاکی مر ایک گول کی برتری کوئی برتری نہیں ہے جسی وقت بھی یہ گول لانگ پاسز کے تھرو اتر سکتا ہے اور پی ایف کی ٹیم ابھی بھی حملہ کرتے ہوئی اور دو پلیئرز کے درمیان میں پی ایف کے پلیئر بسے میں ہے اور اچھا خوبصورت ڈاوچ دو پلیئرز کے بیچ میں سے بال لکھانا ہے انہوں نے اور پھر نماز پڑھنے کھانا ہے پاول ہوا اسی اسنا میں ایسے تھے بال کو سٹارٹ ہیا اور پھر گیا اپنا ملنے کے لیے دوبارہ بال فل بیک سی طرف پاس کر رہی ہے فل بیک کا پاس رائٹ آف کی پسشن پر آئے ہوئے دوسرے فل بیک اور دوبارہ بال کو واپس کیا انہوں نے اور 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 گرین کارڈ ملا ہے پانچ نمبر کے پلیئر کو اور اس وقت پی ایف کے ٹیم اگلے دو منٹ تک دس پلیئر سے کھیلے گی پھر زوان کا پاس فل بیک کے پاس فل بیک سینٹر لائن کی پوزیشن پر آئے ہوئے ہیں مزمبل کا پاس کیا پی ایف کے ٹیم نے مارکنگ اچھی کی دی ہے لیکن آرمی کی ٹیم کو ایک چانس ملا جسے اس نے اویل کیا اور گول میں کنورٹ کر دیا اور اس وقت بھی اٹیک پہ آرمی کی ٹیم بیک اندر آئے اور شیلڈنگ کیا آرمی کے پلیئر نے جس کا نقصان ہوا آرمی کی ٹیم کو دی کے اندر آ چکے تھے لیکن بال کو شیلڈ کیا جسے سے فاول ہوا رائٹ فل کے پاس بال ہے بدلے کے بال آگیا ہے آرمی کے پلیئر کا ٹیکل اور اچھا پاس اور بہت خوبصورت ڈاچ بہت خوبصورت بیک اندر آئے اور یہ ٹاپ ڈی کے اوپر ایک عدد فاول ہوا ہے اگین فاول ڈاٹڈ لائن کے اوپر فاول ہوا بال کو سٹارٹ کیا اندھ نے ہٹ ماری اور بال آؤٹ اچھا اتاک تھا بیچ میں دو اندھے آرمی اچھا اٹیک تھا دو بڑے اچھے ڈوج کی ہے پیہ کے پلیئر نے دو تین پلیئرز کے درمیان میں سے بول نکالی اچھا ڈیش کیا تھا اور محمد رزوان کے اوپر تین پلیئرز آئے ہوئے تھے دوبارہ محمد رزوان کا اوپر بیک پاس اور پیہ کے ٹیم جو ہے دوبارہ الیون پلیئرز پر فیلڈ میں ہے دو منٹ کی سسپنشن جوتی وہ پلیئر کی پانچ نمبر پلیئر کی وہ ختم ہوئی راشد باز بول راشد کا پاس رزوان کے پاس رزوان ہٹ کی ہے اور رائٹ ان کے پوزیشن پر کھڑے ہوئے پلیئر کو بول ملا ہے اور کیپر نے اچھا سیڈ کیا اور لانگ کارنر حاصل کیا ہے اور پلینٹی کارنر ملے بول دینجرز ہوئی تھی ڈینجرز پلیئر کیا پی ایف کے پلیئر نے لیکن اس سے پہلے جو بول تھا وہ ڈینجرز ہو چکا تھا آرمی کے پلیئر کیا ہوگی تھی لیکن امپائے کہنے کے پلینٹی کارنر ہے کامن بال رائز ہوا تھا اور کامن بال رائز ہونے کے ایسے فائدہ حاصل کیا آرمی کے ٹیم نے رزوان کے چلنے کا انداز سے لگ رہا ہے کچھ فٹیق میں ہے وہ شاید انہیں تھوڑا سے کوئی انجری کا سامنا ہے رزوان راشد جو ہیں وہ بال نہیں لے رہے رزوان بال پھینگنے کے لیے تیار اور بہت اچھا ڈیش تیرا نمبر کے پلیئر کا بہت خوبصورت ڈیش اور بال ریسیف کرتے ساتھ انہیں نے کیلئر کیا ہے بال کو لیکن بال پکر کے پاس بال نہ ہونے کے ایسے ڈیلے ہو گیا اور ساری آرمی کی ٹیم جو ہے وہ پوزیشنز پر چلی گئی ہے بہت اچھا بہت خوبصورت بالتا لیکن انٹرسپ کی آرمی کے پلیئر نے لانگ کارنر بنا ہے پی اے ایے ایف کی ٹیم کے لیے پی اے ایف زیرو پاکستان آرمی کلر وان لیفٹ آل کو دنی پر اچھر بال اور بال کو لیکن اندر پی ایف کا کوئی بھی اکلاڑی موجود نہیں تھا اچھا سلاپ شورٹ تھا اور رسوال کو تھوڑا تھا انہوں نے اور میرے خیال سے پیل پلیئر جو ہے وہ موشید خافی ٹائٹ اپائنگ کر رہے ہیں اور میں آج کو بڑا ڈسپلن رکھا ہوا ہے انہوں نے ابھی جو ٹو منٹ سسپنشن ملی ہے وہ اس کی ریزن یہ تھی کہ چینج پلیئر جو ہے وہ پہلے گراؤنڈ کے اندر آ گیا تھا جو کہ غلط چیز ہے ابھی پھر پی اے پی ٹیم ڈس پلیئر سے کھیل رہی ہے ناغ پاس راجر کا پاس اور اچھا بال تھا اچھا گیا بنا تھا بھا ہمارے بنا تھا بھا ہمارے بہت سے اچھا آپ ٹیم ڈس پی ٹی مہرارے سے اے ٹی اے پے ٹی اے پھول پیک پہ ٹھنے نراز نراز سے آہ نہیں انہیں کچھ ٹھنے پاہن پہ پہ ٹھونسی چھوٹ لگی ہویا ہے کسی ایسے وہ چل نہیں پا رہے سی تھی تھی بال رائے بہت اچھا بال آرمی کے اور بہتا بالرائز کیا تھا پلیئر لینے میں ناکام رہے سائیڈ لین کروس کی بال نے بال آرمی کے حق میں آرمی ایک بیہ صفر ہم بتاتے جائے ہیں اپنے ان ویورس کو جنہوں نے ابھی میائی دنگا چلو کیا ہے آرمی کے ٹیم نے گول جو ہے وہ پلنٹی سٹروک پر کیا تھا بریزوان خالی کھڑے میں تھی بریزوان دا پاس اینل پاس ہے اچھا رسیف کیا پیر نے اور بول سائیڈ لینگیز ہے ابھی تک آرمی کے پلیئرز کو بہت اچھا مار کیا ویپی ایف کی ٹیم نے گیا بہت کم بن رہے ہیں لیکن تجربہ کار پلیئرز ہونے کے ویسے آرمی کی ٹیم اٹیک بڑھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اچھا پاس اور سٹک چارج کی ہے رانگ نیٹ جس کا نقصان ہوا پی ایف کی ٹیم کو آرمی اٹیک پر آرمی اس وقت ایک سفر کی لیڈ سے راشد آز بال رائٹ فل کے پاس آرمی کی ٹیم اس وقت فل بیس جائے وہ سینڈر لائن پر آئی ہوئے ہیں رائج نے بال کو اولڈ کیا ہوئے تھا کہ آگے گیپ بن سکے لیکن کوئی گیپ نہیں بن پا رہا اور لیف فل کا اچھا رن لیف کا اولڈ کے پاس بال آیا ہے بال رائز ہوا اور بال ابھی بھی آرمی کی ٹیم کے پاس ہے سٹرائک لی اور بال جو ہے وہ بیک فلک میں مار دی لیکن ہائی بال بال پوست سے باہر جزوان کوئی امپائر سے فاؤل کی مانگ کر رہے ہیں لیکن امپائر کا فیصلہ اٹل کے بال آؤٹ ہو گئی ہے ایڈوانٹیج دے دیا تھا انہوں نے جی جن دوستو نے جوئنگیاں کو ویلکم کہتے ہیں سکلان سکلین رضا والیکم السلام ویلکم جناہ و رفیق اقبال بہت زیادہ بردست قوضہ تینکیو سو مچ فرحان سمی نے جوئنگیاں آپ کو بھی سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو رسکی مہرانی سر آپ کو ویلکم ای بی ریمان ویلکم کہتے ہیں زشان رین صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں اور رزوان کے بعد رزوان کا اچھا رن لیکن بڑا اچھا ٹیکل کیا تین نمبر کے پلئر نے حتیٰ کہ اس کے بال ٹیکل کرنے کے بعد رزوان نے تو باڈی پلئے کیا لیکن بال کے بعد موجود نہیں تھی اور پاول ہو چکا ہے اور اس طرح جوری کی ویسل اور میچ کا دوسرا کوارٹر اپنے خطام کو اور مقابلہ آرمی کلر وان ایئر فورس سفر اور اس وقت بڑا اچھا میچ جاری ہے بے کل توقعات کے مطابق بہت خوبصورت میچ پولی صاف آکی دیکھنے کو مل رہی ہے چانسز نہیں مل رہے تھے آرمی کی ٹیم کو لیکن ایک ہی چانس ملا جو پلنڈی کانر پر جسے پلنڈی سٹوک میں کنورٹ کیا اور پلنڈی سٹوک پر گول کیا مزا ملنے ابھی آف ٹائم ہے دس منٹ کا آف ٹائم ہے اور اور ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو شایقین کی ایک بڑی تعداد میں آئی دیکھنے کے لیے آئی بھی ہے یہ سب ہاکی لورز ہیں یہ ہاکی کو پسند کرتے ہیں ہاکی کھیلتے ہیں اور آج ہاکی کو پرموٹ کرنے کے لیے ایزا ویورز یہا پرموٹے ہوئے ہیں ایزا تماشاہی یہاں پر حاضر ہوئے ہوئے ہیں بہت خوبصورت میں آج ہبھی تک ہو چکا ہے ہاپ ٹائم دس منٹ کا بریک ہے انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں شکریہ خورم بھائی شرام ورک نے جائن کے اثر ویلکم جناب انور ملک نے جائن کے اثر ویلکم تلت عزیز ویلکم جناب راشد is my best پلئر لاو بہکار obtaining مشمان مرتضا کی رہے گیا نہیں نہیں کینات کیا مرتضی م عندی شیل شیل رہی رہی 8 بلو بلو محمد وقاس گولڈن والیکم سلام جی وائد احمد بہت شکریہ آپ کا گلن کرنے کا محمد وقاس گولڈن ہم ٹھیک ہے جی الحمدللہ اور آپ کی بھی خیریت بدلو چاہتے ہیں گولڈن نیوی سے ہے نا گولڈن نہیں یہ محمد وقاس گولڈن آپ کہاں سے ہیں پلیز اپنا انٹردکشن دیجئے شہران ورک بہت شکریہ آپ کا جی اور عمیر علی کمبو آئیم عمیر فیصلہ باد عمیر علی کمبو کو ہم ویلکم کرتے ہیں فیضی خان ویل گیم عسان الحق بہت شکریہ آپ کا عمیر عسان الحق صاحب نے جوہین کیا جی ویلکم کہتے ہیں آپ کو فیصلہ باد سے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں اور یہ اونر ہیں سپانسر ہیں خوڑا والا شیدل کے یہ پریسیڈنٹ آپ کو ویلکم کہتے ہیں رانہ عسان الحق صاحب عسان عمران گولڈ سمیت فیصلہ باد آپ کو ویلکم کہتے ہیں سلام آباد میں آپ کو خوش آمدیت عسان الحق صاحب آپ سلام آباد پہنچ چکے ہیں اسمار حسگر صاحب ویلکم کہتے ہیں محمد وقاس گولڈن ایکس آرمی پلیئر وقاس گولڈن آرمی پلیئر ہے جی جی ٹھیک ہوگی جی اور آپ آرمی کی ٹیم کوئی سپورٹ کر رہے ہوں گے وقاس گولڈن صاحب بہت شکریہ آپ کو انڈرکشن دینے کا سعودی عربیہ سے نگی سٹرائکر صاحب حوکی کلپ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں مزمل جونئر صاحب مکرم راج پوت میں صاحب کا پلیئر ائر فورس آپ کو ویلکم گلہ مسوا کبو صاحب سلام والاکم سلام جناب مزمل مزمل جونئر صاحب نگی سٹرائکر حوکی کلپ سعودی ریبیا سے معروف کو بھی شیئر کیجئے پلیز اور معروف کو کہیں کومنٹ کریں بہت شکریہ لری ایشری صاحب لری ایشری صاحب کا ویلکم کہتے ہیں جی مانیٹیر یہ نلے والا سے اس مانہ سکر نے جونگی سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں رانا عبدالرمان صاحب صاحب آپ کو ویلکم اور شابیر بخاری آپ کو ویلکم عدلان علی نے جن کے آپ ویلکم کہتے ہیں آپ کو اس مانہ سکر صاحب ویلکم تلت عزیز نیوی جو گولڈن ہے سلطان گولڈن ہے فیصل آباد سے مہر علی کمبو جناب فیصل آباد سے کس جگہ سے ہیں یہ کمرہ جو ہے یہ فرینڈ سپورٹس ایچڈی چینل فیصل آباد سے کمرہ شریف آئی ہے راجہ شجہ اٹھار اٹھار کتشنا ٹرین روپی اس مقتک مہجوب ہے مہجوب کے ساتھ ٹرینل پر راجہ شاہید سے اچھر بیا اللہ بیا اللہ Breaking روپی ضیاب بہجھوڑی صائف بے بہجوب روپی enforce روپی مگا ڈلے توسیقی جناب مگا روپی افیس صاحب اسمکتر مارے درمیان مجود ہے ماری بھولین ایجر رائن کی بھی اپنی شنس کے ہوتے دوروں ممکتر اصد پاکستان آردی سے کتلا ممکتر اکرار ہے ممکتر اکرار ہے ممکتر اکرار ہے سبی بہتی درہنے ساتھی ممکتر ایاسر لوتی جو بہتی سینئر ممکتر اچھی شمسی پاکستان ممکتر ایسر لوتی ملکے ساتھ سید مطابق مطرح شاہ جو میں پاکستان سوری کے عیس کے ہاتھ دونوں اس وقت مطیق کو سیکھ کرنے کے سلسلہ میں اس وقت روم میں موجود ہیں تو اسی طرح ہمارے دنیا میں پاکستان کیا نام روشنہ کنانے والی شخصیت پاکستان کی جانت سے اٹھوڑے میٹل حاصل کیے آپ کا نام ہی قابی ہے ملکے شہنہ شیخ صاحب یہ بچہ چین روپیٹی کے جنسل ریٹھ ہیں وہ بھی موجود ہیں وہ ان کے ساتھ ایک اور بہت پیارا نام پاکستان کی موقعی میں ہمیشہ بلیزد ورح احقاب سے بڑے ہوئے نلو نہجے سے بات کرنے والے پاکستان کی رائٹ اے ریٹ اے ریٹ اے ریٹ اے ریٹ کی پوزیشن پر کرلتے ہوئے اس نے پاکستان کی رائٹ اے ر پاکستان اور پاکستان کی رئیٹی درمال خاص PR خطng اور اس لیے پاکشنان کی حقیف کی اسی طرح اسی طرح آپ دیکھ سے پھلتے ہیں کہ وہ حقیف پڑتے ہیں اور اس سنگارہ ہے جب پاکشنان کی حقیف کی ایک وجہ وحد ہے اس پر آپ دیکھ سے پہلاک کوئی کرتے ہیں کہ جب سے کرونے ہو زیادہ کرتے ہیں اس کی حقیف پاکشنان حقیف رجیشنی کوششی اور پاکشنان کی حقیف گزر جا رکھنا اور اس نے ایک اور قاملہ بھی زیادہ جائے یہ جوٹی موسیقی 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 انٹرنیٹ میں تھوڑا ایشو آیا تھا لیکن ابھی ابھی ٹھیک ہے لگا شکر ہے بلکل ایک منٹ کا پوز آیا تھا انٹرنیٹ کا لیکن ابھی لگا شکر ہے کہ سینل ٹھیک ہے سینل ٹھیک ہے سینل ٹھیک ہے اور والکم بیک ویورز سیکنڈ ماری پیٹرولیا مزادی آوکی کب ٹوینٹی ٹھیک میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں میچ کا دوسرا ہاف اور تھرڈ کوارٹر جو ہے وہ اپنی شروعات کے مرائل میں ہے ایڈل پاس آرمی ٹیم کا اور لیر رسیب کرنے میں انا کامرہ بالو کنٹرول نہیں کر پائے فاول ہوا پی ایف کے حق میں پاکستان ائر فورس سفر آرمی ایک گول ہم اپنے ان ویورز کو بتاتے جاتے ہیں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے کہ آرمی کی ٹیم نے گول جو ہے وہ پلنٹی سٹروک پر سکور کیا تھا اور لیڈ لی انہوں نے لیکن پانی پانی آ رہے ہیں پی ایف کی ٹیم بہت خوبصورت کھیل کا پیج مظاہرہ کر رہی ہے مین ٹو مین مارکنگ اور بہت کم ہوا کے مل رہے ہیں آرمی کی ٹیم کو اٹیک کرنے کے اور مجبور ہونے بھال جو ہے پیچھے پیرل پاسنگ کرنی پڑتی ہے ڈیفینس اور ہاف لائن جو ہے وہ آپ اسے پاسنگ کر رہی ہے کہ آگے گیاب بن سکیں لیکن ہم آپ کو تاتے چلیں کہ پی ایف کی ٹیم نے بہت اچھی مارکنگ کی ہوئی ہے یہ میچ جو ہے دولر ٹیم کے لیے کافی اہمیت کا عامل ہے وینر ٹیم جو ہے وہ سیمیس کے لیے کولیفائی کر لے گی سیمی فائنلز کی لائن اپ اس پول سے کمپلیٹ ہو جائے گی رابدہ کے ٹیم جو اپنے سارے میچ جیتنے کے ساتھ ہی اس پول پر ٹاپ کر رہی ہے اور پول سیکنڈ ٹیم کا فیصلہ جو ہے اس میچ کے بعد ہوگا آرمی ایک پی ایف صفر اچھا ٹیکل تھا لیکن فاؤل ہوا پی ایف کی ٹیم کا باہل گاششید کے پاس گاششید ارمپین لیفٹ آف اپنی پوزیشن پر آ کر کھیل رہی ہے جو کہ پاکستان کی ٹیم میں ان کی پوزیشن ہے بزوان خود پیچھے آ کر کھیل رہی ہے موڈرن ہاکی میں آپ پوزیشن سوچ کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں رزوان جو ہے وہ آہ لیفٹ آف کی پوزیشن پر کھیل رہے ہیں اور اس یسنا میں ایک اٹیک کیا لیکن اس اٹیک کو برکور دفاع کیا پی ایف کی ٹیم نے بال لانگ کانر ہوا راشد سٹارٹ کیا ایک مردہ پھر لانگ کانر راشد دوبارہ ٹی کے اندر آتے ہوئے لیکن ایک مردہ پھر لانگ کانر ملا ہے پی ایف کی ٹیم بہت اچھا ڈیفنس کرتے ہوئے آرمی کی ٹیم کو اوپن چانسز نہیں مل رہے ہیں راشدہ ویک پاس رزوان کے پاس رزوان اور پھر پینل پاس کے اندر رائٹ آف کو اور اچھا ڈوش اپسورت بال تھا اور اچھا ڈیفنس کیا پی ایف کی ٹیم نے اگین لانگ کانر دیفنڈر کی ہاکی کو بال چھو کر گول ڈائن گروز گار گیا جس کے مدیجے میں لانگ کانر ملا ہے اور وہ پھاؤل ہوگیا جس کی بہل وہ شیلڈ کیا تھا آرمی کے پیلئر نے اور پیار نے ملایا ہے کسی ایک پیلئر کو اسے پیلانگی ہے اور اور اے دل پاس غلط اے دل پاس آمی کے پلیئر نے اسے انسٹر کیا اور آرمی رسول اٹیک پر ہے راشد 25 لائن کے اوپر بول کو سپورٹ کیا ہوا ہے رائٹ آؤٹ کو پوزشن پر آرمی کے پلیئر سلاپ کرنا چاہتے تھے بول لڈ اور امپائر کا اشارہ کیے 20 کورنر ہے ٹاپ ڈ کے اوپر فلیئر جو ہے وہ اوبجیکشن کر رہے ہیں کہ بال نی پر لگا ان کے شین آئٹ سے اوپر لگا لیکن امپائر اپنے پیسلے پر قائم آرمی کی ٹیم کو تیزتا پلنٹی کورنر مل چکا ہے ٹیم پر اس میں آج کا پجموئی تور کے اوپر پہلے پلنٹی کورنر کے اوپر پلنٹی سٹوک کنورٹ ہوا تھا اور پلنٹی سٹوک پہ پھر گول کنورٹ ہو گیا دوسرا پلنٹی کورنر اچھا ڈیش رش کرنے کے سے نزوان مال بھینگنے کے لیے تیار مال پھینکی رکی ریک پاری اور اچھا ڈیفینڈر اور بہت اچھا ڈیفینس اور یہ خطرہ ڈالا اور آرمی کی ٹیم وہ لانگ کارنر ملا ہے راشت رواز بول راشت نے بیک پاس دیا ابھی تک اس آف میں ساری گیم جو ہے وہ پی ایف کی آرمی کی ٹیم بول کو اپنے ہاپ مر لے کے آتی ہے لیکن وہ بھی بیک پاس داکر کو گیا بن سکے اچھا بول راشت کا اور لانگ کارنر ہوا ہے ساری گیم لانگ کارنر میں د آرمی کی پر پہ کھالی کھڑے ہو ہے کوئی ٹینشن نہیں اس حاف میں ابھی اس قوارٹر میں بھی تک ایک بھی اٹیک نہیں ہوا پی ایف کی ٹیم کا ٹوٹلی دیفنسیو کوئی بھی ہے اچھا بول خلیر کا بول اچھا لانگ کورنر اگین لانگ کورنر ناشت ناشت ناپاس اور اگین پلنڈی کورنر ملائچ آرمی کی ٹیم کو چوتھا مجموئی پلنڈی کورنر جس میں ابھی تک پلنڈی کورنر کوئی بھی کنورٹ نہیں کرسکنے لیکن ایک پلنڈی کورنر پلنڈی کورنر جو پلنڈی کورنر جو پلنڈی سٹراغ ملائچ جس پہ آرمی کی ٹیم نے گول کیا ابھی تک آرمی کورنر ایک پی ایف ایئر فورس سفر اینڈیا کوئی آدیا پاڑ اینڈیا پاڑ اور بہتی اچھا اینڈیا پاڑ ریزوان بول پھینگنے کے لیے تیار راشد بول کو رسیب کریں گے بول رکا بکی اور صورت گول بلکل رائٹ کورنر پر بلکل رائٹ کورنر پر بول پچھ کیا اور اور ایک شاندار گول آرمی دو گول اور ایئر فورس سفر اور ہم اپنے پلیئرز کو بتاتے جائیں کہ تجیب بکار پلیئرز کا یہ ہی فائدہ ہوتا ہے بیک پاس کلا کلا کے اور انہوں نے بینڈی کورنرز کو کنورٹ کیا ہے اور ایئر فورس سفر آرمی دو گول سفر آرمی بیہر سفر مجبوراً ایک پلیئر کو پرانا پڑا اور غلط پاس چمک مجھے ایک پلیئر کو مجھے سکے شاندار اٹیک تھا لیکن انفرشنیٹلی وہ اسے کنورٹ نہیں کر سکے ابھی ہمارے کمنٹری باکس کے پاس سے احسان اللہ پاکستان کے ایکس پلیئر ریک پکر جو کہ اس ٹورنمنٹ میں نیوی کی ٹیم کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں تو یہاں سے گزرے گئے ہیں پی اکی ٹیم کو ایک اچھا موقع ملا تھا لیکن کنورٹ نہیں کرسے کہ اسے گول میں رائٹ آؤٹ کا ایک بہت شاندار رن تھا اور اچھا مائنس کیا تھا لیکن وہاں پہ کوئی بھی اور سٹریکر موجود نہیں تھا جس کیا سے بال آرمی کے پلیئر نے رسیف کرنی ہے آج 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 اس وان کا پاس ل grad کو لبر گرkem post وقا علیہ کریں گو کہ آج holes اے بھی تو آج 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 دیل لائے اچھا جسان میکر تبقان بھائی صورت دいいاята آج 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 اس قوارٹر میں پی اے کی ٹیم ڈیفنسیو زیادہ ہوئی بھی ہے اور اٹیک کام کر رہی ہے چھوڑا سی ڈیل ہی نظر آ رہی ہے اور اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے آرمی کی ٹیم نے اور اپنی لیڈ کو ڈبل کیا انہوں نے اور یہاں پر گرین کارڈ جوالا ٹیکل کرنے کے ایسے گرین کارڈ آرمی کے پیر کو آرمی کے پیر اس سے دس اور فیلڈ ہے اور خوبصورت ڈوج لیکن کنٹرول نہیں کر پائے بال کو آرمی کے ڈیفنڈر نے رسیف کیا آپ کو اپنے پاؤں بال کی سپیڈ اس کو میچ کرنا ہوتا ہے ڈوج مارتے ہوئے اور تھوڑا سی غلطی جو ہے وہ آپ کو آپ کو کیا آپ کی ٹیم کو لقصان پہنچا سکتی ہے اور خوبصورت ڈوج تین مندوں کے بیچ میں سے بال نکال کے لائے ہیں بہت خوبصورت ایک اچھا خوبصورت رن کر رہے ہیں اور اگرین بہت پیارا ڈوج اور ساتھ نمبر کے پلیئر اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے لیفٹ آؤٹ کی پوزیشن پر انہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں پر موجود نہیں تھے اور بال دائے ہوا گیارہ نمبر پلیئر کا بہت خوبصورت رن تین سے چار پلیئر کو ڈوج کرتے ہوئے ٹوئنٹی فائی کے اندر آئے اچھا پاس دیا لیکن ساتھ نمبر کے پی ایف کے پلیئر جو ہے وہ اسے رسیب نہیں کر سکی کل کے آخری میچ میں ماری پیٹولیوم ڈھائی کوارٹر جتی رہی اس کے بعد نیوی کی ٹیم نے کم بیک کیا اور تین جن سے میچ کو برابر کیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ویسے ہی کم بیک بھی ایکٹی ٹیم بھی کرے گی بھی ایک خوبصورت میچ ہے وہ حقیقہ شائع کینگ کو دیکھنے کے لیے مل رہا ہے یہاں پہ نیفٹنینڈ جنرل اشفاق ندیم آکی سٹیڈیوم ایوپ پارک راول پنڈی سے سیکنڈ ماری پیٹولیوم آزادی کپ ٹویٹی ٹویٹی ٹری تھرڈ ڈے کا لاشت میچ سورت بال اچھا بال اور مس کیا انہوں نے راشد بال لے کے جا رہے ہیں حکستان کے مائن ناس لیفٹ ہافت باول ہوا آرمی کے پلیئر کا باول دیکھیں گا دیکھیں کیسے خوبصورت ڈاوچ یہ گیارہمر کے پلیئر کو بال ملا اور دو پلیئرز تین پلیئرز آئے ہیں تینوں کے درمیان میں سے بال نکالا کیسے خوبصورتی سے بہت خوبصورت کروا رہے ہیں اور یہ چانس ہو سکتا ہے اور کیپر کا اچھا سیو اور لیکن فاول ہوا پی ای ایف کے ڈیفینڈر کا اور اس وقت انہیں پلیئنٹی کورنر ملا ہے اور مدیان کے پانچوان پلیئنٹی کورنر چمامimi وہ کیسے بدھاργے کیا مائیں پانچوان پلنٹی کورنر پانچوان پلنٹی کورنر معچوان کورنر میں غلط نہیں ہوں اور دولہ گولز ہے وہ پلنٹی کارنر کی بدولت نہیں ہوئے پہلا گول پلنٹی کارنر کنورٹ انٹو پلنٹی سٹوک بول پھینگنے کے لیے آرمی کے پلیئر ٹیار ناشید بول کو رسیف کریں گے ناشید نے بول کو رسیف کیا اور خوبصورت اور پلیئرز دوبارہ سے امپیرو کہہ رہے ہیں کہ بول سٹک پر آیا ہے لیکن امپیرو لگا ہے شاید ان کے پاؤں پر لگا ہے دوسرے پلیئر سے اور بہت بکرد اچھا امجیکشن تھا اور اس کا قائدہ اٹھایا بول اسٹرٹیوں پر سٹیپ کیا تھا لیکن بول رانک کارنر پر کہی ہے لیکن بول کو رسیف نہیں کرسکے لیکن بول کو رسیف نہیں کرسکے اچھا ایریل پاس تھا اور یہ دیکھیں امپیرو کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے بول کو سٹک پر رسیف کی ہے پھامو پر نہیں لگا اور اچھا اور بہت خوبصورت اٹیک آرمی کے پلیئر اور ڈی کے اندر اور خوبصورت گول بہت خوبصورت گول یہ انتہا کے اچھا اٹیک اور بول کو مائنس کیا اور بی ای 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 پلیئر میں آتی بول کو گول کا راستہ دکھایا اور اپنی ٹیم کے لیے دو گولوں کا خسارہ کم کر کر ایک گول پر لے کے آئے ہیں ناو آرمی کلر دو گول ائر فورس ایک بہت خوبصورت گول فلائٹ سے اٹیک کیا سیم وہ اٹیک جو دو در پہلے کیا تھا لیکن اس کا کوئی سٹریکر موجود نہیں تھا اس دفعہ سٹریکر موجود آتیت بال کو رننگ بال کو اندھ نے گول پوسٹے پھینکا اور ٹیم کے لیے گول بنایا پی ای 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 پی ٹیم ایک آرمی دو میچ میں واپس جان آتے ہیں اور ریزوان کا اچھا ڈوج تھا سوری ریزوان نہیں ہے یہ پوری کس نمبر کے پلیئر ہے مائی مسٹریک دوبار دوبار سٹارٹ ہوا اور دینجرس سٹر آرتی ہے پی ای 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 پی پلیئر کی اور پل بیٹ دس نمبر کے مضمبل ہیں جو کہ ابھی باہر آئے تھے اور دوبارہ فیلڈ پر ہیں اور اس سکور جا رہا ہے دو آرمی کلر دو پی ای 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 ایک دوبارہ سے رائٹ پر ایک اٹیک بنانا چاہ رہے ہیں اور راشد نے ہماری حقی کی زمان میں سے چمچہ کہتے ہیں چمچہ مار کر وال کو سائیڈ آئین سے آؤٹ کیا ہو سائیڈ آہ رہا ہے سائیڈ آہ رہا ہے سائیڈ آہ رہا ہے را چھو آہ اور کو سائیڈ آہ رہا ہے سائیڈ آہ کے آئر 구لڈ آہ پکی کے تر پلیئر آہ رہا ہے را چی؟ انسا ہی ہے ایک نمبر کے پلیئر فیلڈ پر خوبصورت ٹیکل لیکن ابھی تک آرمی کے پلیئر کی طرف ہے اور فاؤل ہوا آرمی کے پلیئر کا فاؤل اچھا رانٹا لیف ونگ سے تیسے کوارٹر کا میچ اختتام میں اور مقابلہ دو کے مقابلے میں ایک گول سے آرمی کلر کی ٹیم جیت رہی ہے لیکن اس قوارٹر میں پہلے ہاف قوارٹر جو تھا وہ آرمی کی ٹیم چاڑھ کر کھیل رہی تھی کوئی بھی اٹیک نہیں بنایا تھا پی اپری ٹیم نے لیکن دو اٹیکس سے اٹیکس بنائے اور اس میں ایک میں گول کو کنورٹ کیا وہاں خوبصورت گول اور اگرام لوگ سر پیجے کرتے گر وہ گول کا اگر ریپ نے دکھا دے صورت رن تھا یہ ہو جو بڑھ کے ساتھ میں ہے جو ڈا ہے پی سو رکھ کے ساتھ میں ہے جو رہے ہونے ہی دو ایک شکریہ ب سے ہوں سے کچھ کریں گے کریں گے جو ہمیں اونلائن facebook viewers ہیں آپ کانڈلیوں کے کومیٹس کو بھی گیٹ کریں تاکہ وہ بھی بکاپنے دیکھیں بہت خوبصور ہے ڈیش بہت خوبصور ہے ڈیش بالکل میں مائنس کیا اور آپ ہی بالکل میں بول کا راستہ دکھایا اور بہت خوبصور ہے لیکن یہاں کارنمار پلئیر ہیں جنہوں نے بھی دوسری دیکھیں بہت خوبصورت رن کیا بہت خوبصور ہے اب دکھائیں کہ آپ دیکھیں بالکل میں دیکھیں جی ویلکم بیک جی آپ کے کمنٹ سے لینا بے حد ضروری ہیں پرنس اسا نے جوان کیا ویلکم کہتے ہیں جی آپ کو راو صداقت علی ہمارے ساتھ موجود آپ کو ویلکم کہتے ہیں زبیر لطیف صاحب ویلکم جی شانی حاکی آپ کو ویلکم جی کلیم اختر صاحب ویلکم اور شیران ویلک صاحب ویلکم انکے ڈول عرفان زیہہ ابراہیم انساری عثمان اسگر آپ کو ویلکم کہتے ہیں فیضی خان آپ کو بھی ویلکم جناب احمد احمد ہمارے ساتھ ہے تعلیت عزیز اور رانہ عابد رحمان ہمارے ساتھ ہے جی آپ کو ویلکم مہر علی کمبو شان شرم ویلکس سار ویلکم جی آپ ایک قوارٹر لاس قوارٹر میچ داخل ہو چکا ہے آرمی دو ائر فورس ایک اور دیکھیں ایڈیل پاس اور ریزوان کا امپائر کے اوپر شاؤٹ اور امپائر نے ریزوان کو بلایا ہے شاید میرا خیال ہے کہ رسپیکٹ دے رہے ہیں دونوں علمپینز کو ایک دفعہ راشد نے محمد شاؤٹ کیا تھا پہلے قوارٹر میں اور ابھی ریزوان نے شاؤٹ کیا ہے اور امپائر نے کپتان کو بلایا ہے کپتان کو بلا کر بان کیا ہے کہ اس طرح کا مزبیو بھاکی میں قابلے قبول نہیں ہے اور میچ میں ڈسپلن برکرار رکھنے کا سارا سہرا جو ہے وہ امپائر کے سر پر ہوتا ہے اور دونوں دفعہ رسپیکٹ دی ہے سینر پلیئر کو اثر وائز یہ کنفرم گرین کارٹس دے ہیں بیک پاس اور لانگ پاس ڈسپلن برکرار رسپیکٹ دے ہیں ہے اور ایک لمبا ڈوج مال آؤٹ ڈیفینڈر کی آکی کو لگ کے بال گول لائن گروس کی ہے اور اس کے لیے میں لانگ کارنر ٹرادیشنل ہکی میں لانگ کارنر جو ہے ٹوینٹی فائیو پر رکھے لیا جاتا ہے جبکہ موڈرن ہکی میں جو ہے ڈیفینڈر کی پہ لائن گروس کی ہمارا دیکھنی وڈوکی تھی اس میں آپ کارنر جو ہے وہ پھر کارنر پر رکھے لیتے ہیں ہاں سائی لائن پر آج ڈیفینڈر کی موڈر کی بے آج ڈیفینڈر کی بھی راشد پاس ڈیفینڈر کی بے ڈیفینڈر کی بے اور اگین رائٹ آگ آگ بول آیا ہے اور خوبصورت بول تھا اور آرمی کے پلیئر کو بول لگا ہے اور وہ اس کا گرہ میں ہے میرا خیال ہے کہ ان کے کٹنے پر بول لگا ہے جی پر کھل بولوں نے کٹنے کو اپنے پکڑا ہوا ہے ان کے کٹنے پر بول لگا ہے کٹے ہیں اور غالباً وہیں سے ہی گول لائن سے باہر ہو جائیں گے میچ رکھ نہیں سکتا اور اپائر نے دونے کہا ہے کہ آپ گول لائن سے باہر جائیں گے ان کے جگہ سنگر نمبر فلیئر انٹر ہو چکے ہیں تینجر فلیئر سائیڈ لائن سے باہر ہے اور ایک خوبصورت بال اور اچھا بال تھا اور خوبصورت ترکھل گیا بہت خوبصورت ٹیکل اور سٹک پہ سٹک لگی اس کا دے خاول ہوا ہے اور اچھی کال تھی ہارڈ نمبر پلیئر کی لیکن اپائر نے کہا کہ بول اسی جگہ پر لے جائے جائے جہاں پر خاول ہوا ہے ایک نئے جوشو جذبی کے ساتھ ائر فورس کے ٹیم فیلڈ پر ہے مقابلہ دو ایک پہ ہے اچھا سٹک لگی موکی کو چارج کیا ہے ٹھیک نمبر پلیئر میں نمبر پلیئر میں سٹک لگا ٹھیک نمبر پلیئر میں پر ہوا ہے موکی کو چارج کیا ہے پندہ نمبر پلیئر میں اور ایک اچھا جانس تھا بی ایفی ٹیم کا اچھا اٹیک ٹو اینڈائی میچ ہے دونوں ٹیمز کے لیے آرمی کی ٹیم کو ایجی ہے کہ وہ سخت ایک گول کی ہیڈ لیئے میں ہے جو ٹیم یہاں سے جیتے گی وہ اپنی سمی فائنل میں سپارٹ کو کنفرم کر لے گی اس پول سے پہلے ہی وابڈا جو ہے وہ اپنی سپارٹ جو ہے وہ سمی فائنل میں کنفرم کر چکی ہے رزوان اور رزوان کا پاس اور امپائر کا اشارہ کے پلینٹی کورنر ہے یہ رزوان ٹاپ دی پر آکے انہوں نے رائٹ سائیڈ پر کھڑے ہوئے پلینٹی کورنر کو پاس کیا جنہوں نے گول پوسٹ سامنے بالپینک کے کیریٹ کروا کر پلینٹی کورنر بنایا اور یہ مجبوری طور پر چیمہ پلینٹی کورنر ہے شکیل بھائی ٹانگوں میں جان ہے تو پلینٹیم کے گراؤنڈ کے اندر جی اور ایک مردوہ پھر بہت اچھا سیف اور بال امپائر نے ایڈوانٹیج دیا تھا اور بال گول لائن کراس کر گئی آرمی کے پلیئر کی ٹرائی تھی باہر جانے گئی اور ایک اچھا خوبصورت سیف گول کیپر کی جانب سے اور خوبصورت باہر سات امر کے پلیئر اور افرکار اور سیف میس ججمنٹ ہوئی ہے ہمپائر کے طرف سے لیکن ان کے سامنے کافی پلیئرز تھے شاید اچھا سیف میس ججمنٹ ہوگی ہے اب وہاں پھول جو تھا وہ آرمی کے بعد پھول تھی باہر پیر کے پہلے بعد میں اپ اپ کے پیر سے اوپر یہ Diosسینٹر فاور دیو رہا پس اپنی پسشن پھول پہ اور آہ ایک نمہ بار ہے ایک اچھی ٹرائی کی تھی بار رکنے کی لیکن بار کافی دور تھا اور یہ سائیڈ لائن ایڈ تھی سوالہ گا سکےٹ جے نہیں بسوالی آہ آہ سائن لائن ایڈ ایسیڈ لائن نائیڈ ایڈ ایڈ هاں پیلے آ آوڈ چکا تھا یہ خطرناک ہو سکتا ہے اور ٹاپ ڈی بردے اور پھر پلنٹی کارنر آٹھما پلنٹی کارنر ہے آرمی کی ٹیم کو لیکن وہ صرف دو ہی کنورٹ کر سکی ہے پانچ حصے پہلے انہوں نے پلنٹی کارنر سایا کی پھر بال پھینکنے کے لیے رضوان تیار روکنے کے لیے راشد تیار مزم ملائے ہیں جی بال سٹرائک کرنے کے لیے بال پھیکا رکا بال پھینکی اور بہت خوبصورت ریش اور فاؤن ہوا ہے آرمی کی ٹیم کا فاؤن بال ڈینجرس ہو چکی تھی ایک بہت خوبصورت رن کیا تیرا نمبر کے پلیئر نے اچھا رج تھا اور رائٹ آف جو ہے وہ بال کو صحیح تھی کہتے روک نہیں سکے جس کا نقصان ہوا بال پی اک جا گیا اور بہت خوبصورت ڈاوج لیکن بال اوے تھی اور ڈیفینڈر نے بال کو رسیف کیا خود اٹیک کے لیے آئے ہوئے ہے اور اچھا بال تھا لیکن روکنے میرا کام ابھی تک موسکلی جتنی بھی اٹیکس ہے پی ایف کی ٹیم نے وہ کو رائٹ ونگ سے ہی کی ہے لیف ونگ سے نہیں کر پا رہے زیادہ ڈاٹیک اور سینٹر پاورٹ اور اور اچھا ڈوٹ جو ہے اچھا ڈوٹ ہے اس نے ایا راشید کا پاس رائٹ آوٹ وزین ملائے پاس آخری کواتر کا کھیل جاری ہے اور ایک راکشی نے بال کو رسیب کیا راکشی کا پاس رزوان کے پاس لیکن کوئی بھی پلیئر موڈ تھا اچھا یہ کیرئڈ ہو کے گئی ہے بال اور امپائر نے پینٹی کارنر ریوارڈ کیا ہے جی رب نواز بڑھ سب آپ کو ویلکم کہتے ہیں احمد قریشی امارے ساتھ ہیں فیضان احمد خلیل خالد جان امارے ساتھ ہیں وقار خان آپ کو بھی ویلکم دینا کارنر لینے کے لیے آرمی کی ٹیم تیان رزوان بال کو پینکنگ ہے تیرے نمبر پلیئر جو ہے وہ بال ریسیب کریں گی اور رزوان نے بال ریسیب اور بہت خوبصورت راشی ایک مردہ پہ توہتی خوبصورت راش اور تیرے نمبر پلیئر اور انہوں نے ابھی تک کاف کے اچھا راش کیا ہے اور آرمی کے چھے پلنٹی کارنرز جو ہے انہیں آہم چھے پلنٹی کارنرز جو ہے وہ ان کے زائع کروائے ہیں تیرے نمبر پی ایف کے آہم ڈیفینڈر نے بہت اچھا راش کرتے ہیں لیکن کوئی بھی پیلے نہیں ہے دوسرے اند سے گولن کراس کر گئی سولہ کا سکیٹ ٹی اپ 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 آسکر اس آزکر جس ہوا میں بھی توہر تھا رف کھیل رہے ہیں جیسے ابھی بھی انہوں نے اور یہ دیکھیں یہ بھی انہوں نے ٹینجرس ہوئی چین نمبر پلیئر کو بال لگا راشید پاس بال راشید بال کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں لیفت پل کے پاس بال گیا ہے رائٹ پل مضامل دوبارہ لیفت پل کے پاس بال گیا ناظرین ابھی میچ جو ہے وہ افنامبی لمحات کی طرف گامزن ہے اور اس وقت لانگ پاس تا آرمی کے پلیئر رسیب نہیں کر پائیں پی ایف کے پلیئر رسیب نہیں کر پائیں اچھا میچ شاہی کی نیاکی کو دیکھنے کو میں اثر ہے اور ریزوان کا اچھا بال راشید کے پاس راشید کا بال اور ون ٹچ بال بھی ہے ریزوان کو کوئی پلیئر موجود نہیں ہے اور اچھا خوبصورت آرمی کے ٹیم میں ذہا تھا تونہ چھاکیں کلی رہی ہے لیکن آرمی کے اس وقت ایک گول کی برطری حاصل ہے جو کہ پی ایف کو لازمان برابر کرنی ہے اور اس سب سے پی اکی آپ میں گیم ہو رہی ہے اچھا بال رسیف کیا اور پی سے اوکی ڈالنے کے جسی پاول ہوا سیفہ اچھیار چاری کے گول نکالے، بہت اچھا بہت خطین خول ہوا اور بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت بہت خطینل اور بہت سیفہ اچھا رات تھگر ڈائش 3D سکلز کو استعمال کرتے ہوئے ڈی کے اندر آئے اور آرمی کے پلیئر پر پاموپول بال کو مارا اور جس کے نتیجے میں پلنٹی کارنر حاصل کی ہے یہ پہل دوسرا پلنٹی کارنر ہے پی ایف کی ٹیم سٹریجی بناتے رہے بال پھینکنے کے لیے پلیئر سپورٹ جا رہے ہیں اور ایک اچھا چانس ہے میچ کو برابر کرنے کا ڈیفینڈرز جو ہے وہ کیپر کے سمیت پانچ ڈیفینڈرز جو ہے وہ بال کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس وقت بال پھینکنے کے لیے تیار بال پھیکی رکی اور بہت خوبصورت رش اور کاؤنٹر اٹیک بنائے سکت اور تھوڑا تھا بال فمبل ہوئی لیکن کاؤنٹر اٹیک اور کیپر کا بہت خوبصورت رشت بہت خوبصورت ڈائیف اور بال جو ہے دوسرے سیٹ سے سائیڈ لائن کروس کر گئی اور ڈیفینڈرز کو واپس آنے کا موقع مل گیا اس کی اصلاح میں فورتھ کوارٹر اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں میچ انٹرسنگ ہو ہونے والا ہے اگر ایک گول سمجھ لے بس گول آنے والا ہے ویڈیو کو شیئر کریں جی میچ انٹرسنگ اس آخری جو آپ کو پتا ہے آخری جو تین چار منٹ ہوتے ہیں یہ وہ کافی ڈینجرس ہوتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ویڈیو کو شیئر کریں سب دوست یسر مائی صاحب صاحب ویلکم جناب شہباز ایمنے جو ہے کہ آپ کو ویلکم جاگی رانا صاحب ویلکم جناب مزمز جنیر اپ نواز ویلکم جناب شیئرنگ پلیز شیئرنگ نہیں رکھنی چاہیے سب دوست شیئرنگ لازمی کریں اور آگے بال لیفنگ پہ اوپر اٹیک ہارمی کا دیفنس کر رہی ہے پی اے ایف کے ٹیم خوبصورت آوکی دیکھنے کو مل رہی ہے بہت خوبصورت آوکی دیکھنے کو مل رہی ہے پی اے ایف کے ٹیم کا بہت اچھا کھیل دیفنس کا بھی اچھا کر رہی ہے اور ڈاپ ڈی کے اوپر بول ملا بال کو بیک پہ سٹارٹ دیا ہیٹ لگائی خوبصورت ہیٹ تھی لیکن بال آؤٹ اور دو منٹرہ کھیل جو ہے وہ باقی ہے اور خوبصورت میں آج دیکھنے کو میں اثر ہے اس کا اکشائی کینی حاکی کو اور ہم لوگ اپنے میڈیا ویورز فیس بک ویورز کا تہے دل سے مشکور ہیں اور جنہوں نے ہمارے اس میچ کو دیکھا اور ویورشپ کو بڑھایا اور ماشاءاللہ سے ایک سو بائیس جو ویورز ہیں وہ ہمارے اس میچ کو ویا فیس بک پیج فرنڈ سپورٹس ایجری کے پیج سے اسو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ سب کے بہت بہت مشکور ہیں آخری لمحات دو منٹہ کھیل باقی ہے اور کرت ہو گیا اور کرت ہو گیا اچھا بالرسیم کیا تھا لیکن کرت ہو چکا تھا اگر میں تھوڑا تا اس جیس سے اتفاق نہیں کروں گا امپائرز کی اس کاٹ ساہیجی سے اگر یہ کاٹ ساہیجی اس طرح سے ہے تو پی رسوان اور راشید کو بھی اس طرح سے ہی کاٹ دینے چاہیے تھے آپ ملتہ رسپیکٹ دے رہے ہیں لیکن دوسرے پیئرز کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں آہ کیکل کا گھرٹ ہوا اور اس ویسل کو نہیں زون پائے ہوتے پیئر بہرحال اچھی امپائرنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں خرشید اسلام صاحب لیکن میرا اپینین ہے یہ کہ اگر آپ میچ میں ہے تو پھر سب پلیئرز کو برابر رکھیں علمپینز ہوں یا جونئر پلیئرز ہوں وہ سب میچ میں برابر ہیں اور یہ فاول ہوا تھا لیکن پھر امپائر نے فاول نہیں کیا اور اس وقت کے ناظرین آرمی کی ٹیم اٹیک پر آخری لمحات چل رہے ہیں اس وقت میچ کے دو ایک کا مقابلہ ہے اور اگر یہاں پر گول لگ جاتا ہے اور میچ برابر ہو جاتا ہے تو ایک بڑی کوشائن بات ہوگی پی ایف کے لیے لیکن پی ایف اس اٹھ ڈاؤن چل رہی ہے گول سے آرمی کلر دو اور یوں میچ کا اختتام ہوا جیوری کی طرح سے وزل بچا کر میچ اختتام کا اعلان کیا ہے آرمی کلر دو ائر فورس ایک ایک شاندار میچ دیکھنے کو ملا ہم لوگوں کو شیک ہینڈز ہو رہی ہیں اور امپائے سے شیک ہینڈ کیا جا رہا ہے ایک شاندار میچ جس میچ کی طرح کو ہم لوگ کر رہے تھے بے کل ویسے ہی میچ ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں فیلڈ ہے ایک ٹیم نے جیتنا ہوتا ہے ایک نے ہارنا ہوتا ہے آرمی کو سینئر پلیئرز کا ساتھ تھا جس کا انہیں فائدہ ہوا دو کے مقابلے میں ایک گول سے ائر پورس کی ٹیم جو کہ ینگ ہونے کے ساتھ ساتھ مارکنگ انہیں بہت اچھی کی ہوئی تھی کلاپ اور دا کوچ جنہوں ٹیم کو اچھا ایک گیم پلین دیا لیکن انفرنٹلی اٹیکنگ ہوکی نہیں کھیل سکی اس طرح سے جس طرح نے کھیلنی چاہیے تھی لیکن پی ای 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 ا ای ڈیم نے بہت بہت اچھا کھیل پیش کیا اور ایک شاندار کھیل لیکنے کو میں ملائے پی ای 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 اک کے پوچ کاشف اور ایک اچھا میچ ہوا اور پی ایف کے پل بیکس میں صرف تین نمبر پل بیک ہیں میں مالتا چاہوں گا نام مجھے معلوم نہیں ہے وہ گے گیارہ نمبر کے ایک اٹیکر تھے انہوں نے ایک اچھا گیم کی سات نمبر کے سینڈر آور تھے تھوڑا دیلے تھے اگر وہ تھوڑا سی افرٹ کرتے تھے اچھا میچ ہو سکتا تھا سبح چھے بجے اور سب آٹھ بجے دو میچز کی اننونسمنٹ کرتے تھے سبح چھے بجے اور سب آٹھ بجے اور ہم اپنے ویورز کو پتا دیں کل جمعے کے دن اٹھا رہا گا اس کو دو میچز ہیں پہلا میچ صبح چھے بجے آرمی ورزز پولیس یہ بھی کوارٹر فائنل ہے لیکن یہ کوارٹر فائنل جو ہے یہ پولیس کے لیے ہے اگر پولیس ون کرے گی تو سمی فائنل کے لیے سکوارٹ اپنا کنفرم کر لے گی دوسرا میچ ایمپی سیل اور آرمی وائٹ کے لیے ہے وہ صبح آٹھ بجے ہے اور دونوں میچ کے لیے بھی دوسرے پول میں سے کوئی بھی ٹیم اپنا سپارٹ جو ہے وہ کنفرم نہیں کر سکی سمی فائنل کے لیے ہم اپنے ویورز کو دوبارہ دھائیں فرائیڈے ایڈین اگست کو سیکنڈ ماری پیٹرولیم ازادی یوگی کپ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری لیپٹرین چنرل شفاق ندیم احمد سٹیڈیم ایوب بارک راولپنڈی سے کل دو میچ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کو پرائی راز دیکھنے میں ملیں گے پہلا میچ صبح چھے بجے نیوی ورسز پولیس اور دوسرا میچ صبح آٹھ بجے ایمپی سیل ورسز آرمی وائٹ اور یہ اور یہ دونوں میچز ہمارے سپورٹس پیج فرینڈ سپورٹس ایڈین کے اوپر لائیو ہوں گے اور ہم لوگ جن پلیئرز جن بھی ویورز ہیں ہمارے اس میچ کو لاسٹ میچ آرمی کلر اور ائر فورس کے میچ کو دیکھا ہے ہم اس کے تہے دل سے شکر خزار ہیں ہم لوگ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم لوگ چاہیں گے کہ آگے آنے والے میچز کو بھی آپ لوگ ایسی سپورٹ کریں آپ ان میچز کو سپورٹ کریں پاکستان ہاکی کو سپورٹ کریں پاکستان ہاکی کو سپورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اپنے قومی کھیل کی روائیولی اس کی بقاہ کے لیے دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں اور ہم لوگ اس کوششوں کو رنگ لگانا چاہتے ہیں کو پرموٹ کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آور ٹو برید بھائی پلیز جی تمام دوستوں کا تہا دل سے شکر خزار ہیں سیکنڈ ماری پٹولیم ازادی ہوگی ہم دو ہزار تیس لیپٹنین جنرللش فاق ندیم ہوقی سٹریڈیم راول پی ڈی ایو پارک سے لائک تھے ہم آپ کے ساتھ آج دے نمبر تین کمپلیٹ ہو گیا ہے ماری پٹولیم کے سٹورنا منٹ کا کل کے دن کا پول میچز دو پول میچز باقی ہیں جو کہ پہلا میچ سب ساڑھے سبس چھے بجے اور دوسرا میچ صبح آئیں گے اور دوسرا میچ سب آٹھ بجے کل پول کلیر ہو جائے گی اس کے بعد سمی فائنل میچ ہوگا اور سمی فائنل میچ جو ہے یہ آپ دوستو کو بتاتا چلوں کہ سمی فائنل ہفتے والے دین پہلا میچ سمی فائنل پانچ بجے اور دوسرا سات بجے سمی فائنل کلہ جائے گا تو اس تمام میچز کو لائک دیکھنے کے لئے پیج کو لائک اور فالو ضرور کیجئے گا تمام دوست اور میچ انشاءاللہ کل صبح چھ بجے آپ کے ساتھ لائیو دوبارہ سے جڑیں گے ہم لوگ آپ لوگ کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتے ہیں فرنڈز ایچ ٹی سپورٹس پیج کی جانب سے ہماری میڈیا ٹیم میں اسلام ایڈیٹر فرید کمیڈیٹر خورم کمیڈیٹر اتنان شہزاد کمیڈیٹر اور سب سے اس میڈیا ٹیم کی جان آگے بھائی آگے بھائی کیمرومن جن کی کیمرا مین کی ہے سے آپ لوگ اس میچ کا پرپور فائدہ ہو جاتے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور تمام دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ سپورٹس نیوز پیکے کے فالور ہے سپورٹس نیوز ایچ ٹی کے فالور اور تمام ہاکی لورز کا تہا دل سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں لائیو میچ انجوائے کرتے ہیں شیئرنگ کرتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ کی سپورٹ اور محبت کی ہمیں ضرورت ہے آقب بھئی آجے سامنے آپ کے بغیر ہم حضور ہیں آجے ادنان بھئی ہمارے دوسرے کمنٹیٹر یہاں پہ یہ وہ لوگ ہیں خورم بھائی کا میں جتنا شکریہ داگ رکھ ہم ہے کیونکہ خورم بھائی نے کل بھی ہمیں کمنٹری بوکس میں ٹائم دیا تھا اور آج بھی دیا ہے ادنان بھائی نے بھی اور یہ ہمارے کیمرمن ہمارے ساتھ ہیں اسلام بھائی اسلام بھائی ایڈنگ کرتے ہیں اور اسی ایڈنگ کا فائدہ آپ لوگوں کو ویورشیٹ پہ ہوتے ہیں جی جی میں تو حقی سے بہت زیادہ پیار آپ تو کھیلتے ہیں آپ تو کرتے ہی ہوں گے لیکن میں کھیلتا بھی ہوں لیکن پیار بہت زیادہ ہے بڑا مزا رہی ہے بنا کر اور خاص کر آپ کی خورم بھائی کی کمنٹری سن کر اور فریض بھائی کی کمنٹری نے اس میچ کو اس براؤڈ کا سکر چار چان لگائے ہوئے ہیں آپ کا بہت شکریہ یہ آپ بھائیوں کی محبت ہے جو آپ بھائیوں نے مجھے انوائٹ کیا اور سیکنڈ ماری بٹرولیا منا دیا ہوگی کہ آپ پہ مجھے کمنٹری کرنے کا موقع دیا آپ بھائیوں کے بہت بہت شکریہ اور میں آپ لوگوں سے ایسی محبتوں کی توقع کرتا ہوں انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اس ماری بٹرولیم کے اس ٹرونامیٹ سے ایچڈی لائیٹ کوریج کے بعد یہ انشاءاللہ ہوتا اللہ ایک ٹرینڈ ہوگا آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کلب لیول پر میچز بھی لائیو دکھائے جائیں گے کیونکہ اب لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ ریزلٹ کا پتا چلتا ہے اس وجہ سے سکور کارٹ بقیدہ طور پر چلتا ہے سب کچھ ہوتا اس وجہ سے امید کرتے ہیں کہ باقی آرگنیزرز اور سپونسر کو سوچنا چاہیے اس پارے محبتوں کے لیے آپ میرا اپنا فرید بھائی اس چیز کا ماننا ہے کہ اگر جاتا سے آپ نہ ہاکی دکھائیں گے نہیں تو کھیلنے کے لیے لوگوں کو راغب نہیں کر سکیں گے اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ لوگوں کی آہ فرید بھائی کی اس نم بھائی کی اور سپیشلی آکی بھائی کی کیا بات ہے کہ آپ لوگ ویورشپ کو لے کے آ رہے ہیں اور ہماری ڈیم کی طرح سے سپیشل آپ کا شکریہ ہے کیونکہ سیکنڈ ہے آپ نے ہمارا ساتھ دیا کمنٹری بوکس میں ہے قیمتی الفاظ آپ ہمیں ہمیں سنواتے ہیں ویورز آپ کو سنتے بھی ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کل چھے بجے پہلا میچ اور کل صبح ہمیں بہت زیادہ جلدی اٹھنا پڑے گا ساڑھے چار بجے ہمیں وہاں سے نکلنا پڑے گا روم سے کیونکہ سیٹ اپ لگانا ہے چھ بجے میں سٹارٹ ہوں کا دوسرا آٹھ بجے فرائیڈیز کے بعد سیچے ڈے بگ میچ سیمی فائنل وہ لائن اپ جو ہے وہ کلیئر اب آپ کو پول کی کلیئر بتا دو آرمی کلر آرمی اور آپ کو بتاتا چلوں وابڈا نے کالیفائی کر لیا سیمی فائنل کے لیے کل کے دونوں میچز کے رزلٹ کے بعد سیمی فائنل کلیئر ہو جائے گا اور ابھی تک ایک پول نیوی کی ٹیم اور ایم پی سیل کی ٹیم کو اپنے میچز ون کرنے ہیں سیمی فائنل مر اپنے سپورٹ کو مکمل اور کنفرم کرنے کے لیے اور ہم لوگ اپنے ویورس کو تب تک کے لیے اللہ حافظ کہتے ہیں صبح چھ بجے دوبارہ سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ پاکستان زندہ بات حاکی پائندہ بات شکریہ دوستو صبح انشاءاللہ چھ بجے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگی آپ نے ہمیں دوبارہ دوبارہ حاضر ہوگی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگی آپ کی خدمت میں دوبارہ